بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حبب علیہ فیہ الاحسان وکرح علیہ فیہ الفسوق والعسیان وحرم علیہ فیہ السخط والنیران بے اونکا یا غیاث المستغسین خدا یا آج کے دن میرے لئے احسان کو محبوب قرار دے دے یعنی نیکی کرنا میرے لئے پسندیدہ عمر قرار دے دے اور فسق و فجور گناہ اور معصیت کو ناپسند قرار دے دے خدا یا آج کے دن اپنی ناراضگی اور جہنم کو میرے اوپر حرام قرار دے دے تجھے تیرے مدد کا واسطہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے معبود گیارویں ماہ موارک رمضان آج کی دعا میں خدا کے حضور میں بیٹھ کر بندہ تین چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے پہلی چیز نیکی کا اچھا ہونا گناہ کا برا ہونا اللہ کی ناراضگی اور اس کی آتش جہنم کو اپنے اوپر حرام قرار دلوانا یہ تین مطالبہ ہیں خدا کی بارگاہ میں پہلا جملہ بلا حسین اور خوبصورت جملہ خدا یا آج کے دن تو مجھے احسان کرنے کو محبوب قرار دے نیکی کرنا مجھے اچھا لگے احسان کرنا مجھے پسند ہو جائے یاد رکھنی والی بات ہے کہ انسان نیکی کرنے کو اسی وقت پسند کر سکتا ہے کہ جب کوشش کرے کہ گناہوں سے دوری اختیار ہوں جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے تو وہ نیکی خود بخود نیکیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ احسان نہیں کر سکتا دونوں جملوں میں بڑا گہرا رابطہ ہے پہلا جملہ پالنے والے احسان کرنے کو محبوب قرار دے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان فسق و فجور سے بچے جب انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے دوسرے جملے میں اسی کی طرف تعقید کی گئی ہے لیکن آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ انجام دیتا ہے اسباب گناہ روایات کے تناظر میں کیا ہیں دوسرا جملے میں یہی کہا گیا پالنے والے فسق و فجور اسیان معصیت اور گناہ میرے لئے مکروح اور ناپسند قرار دے دے لیکن انسان گناہ انجام دیتا ہے وہ اسباب کیا ہیں سب سے پہلا سبب جہل جہالت انسان جہالت کے بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے قرآن کریم نے اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا بنی اسرائیل جنب موسیٰ کے پاس آتے ہیں اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسا خدا قرار دو ایسا خدا بناو جیسا کافروں کا خدا ہے جناب موسیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے وجود میں جہالت نہ ہوتی تو اس طرح کا مطالبہ کبھی مجھ سے نہ کرتے ویا جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہوں کا مرتقب ہو جائے مولا مہین المومنین حضرت علی بن طالب اللہ الصلاة والسلام اس مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اشارت فرماتے ہیں جہالت ہر برائی کی جڑھ ہے جہالت ہر گناہ کی بنیاد ہے جہالتوں کی وجہ سے انسان آسانی سے گناہوں میں مرتقب ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معصومین گناہ انجام نہیں دیتے کیوں؟ معصوم ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے اسمت اس کے وجود کو احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ معصوم گناہ انجام نہیں دیتا چونکہ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے معصوم ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایک انسان پیاسا ہے شدید تشنگی میں مبتلا ہے پانی نہیں ہے قریب میں گندہ نالہ بہر آئے کتنا بھی پیاسا ہو لیکن وہ اس گندے نالے کا پانی نہیں پیتا کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس پانی کی کسافت اور نجاست کو اچھی طرح جانتا ہے اس کی کسافتوں اور خباستوں کا عالم ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پیاسا ہوتے ہوئے بھی اس گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا ہے معصوم گناہ نہیں کرتا چونکہ معصوم ہر گناہ کی کسافت سے اسی طرح باخبر ہوتا ہے جیسے عام انسان گندے نالے کے پانی کی کسافت اور نجاستوں سے باخبر ہوتا ہے تو یہ حالت سبب ہے کہ انسان گناہ انبتلا ہو جائے دوسرا سبب غصہ غزب روایت میں ہے غزب مفتاح کل شر یہ غیز یہ غزب یہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے شیطان کہتا ہے کہ جب مومن غصے کی حالت میں ہو تو میں اسے آسانی سے اپنے اختیار میں لے لیتا ہوں تیسرا سبب خواہشات نفس کی پیروی روایت مولا میرے مومن روایت ہے جب انسان ہوا نفس کی پیروی کرتا ہے تو پھر حق کو اختیار نہیں کر سکتا قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف شہرہ کیا ارشاد ہوتا جن لوگوں نے ہوا نفس کو اپنا معبود اپنا خدا قرار دے دیا کیا تم ان کی رہنمائی کر سکتے ہو خدا کہنا چاہتا ہے جو خواہشات نفس کے عصیر ہیں پیغمبر کی رسالت بھی ان کے کام نہیں آسکتی نبی کی ہدایت بھی ان کو راہ راست پر نہیں لاسکتی کیوں؟ جب انسان خواہشات نفس کا عصیر ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی آسانی سے انجام دیتا ہے آخری سبب گناہوں کا دنیا کی محبت روایت حب الدنیا دنیا کی محبت پہلا گناہ اور ہر گناہ کی جڑ اور بنیاد دنیا کی محبت تو یہ چار چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان گناہوں میں ابتلا ہوتا ہے آج کی دن کے دعا بارے لاہا گناہوں کو ناپسند قرار دے دے فسق و فجور سے دوری اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما انسان اگر ان چار چیزوں سے اپنے دامانک کردار کو بجائے تو یقینا گناہوں سے بج سکتا ہے اور جب گناہوں سے بجتا ہے تو پھر اللہ کی ناراضی اور آتش جہنم سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے تیسرے جملے میں اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا بارے لاہا آج کے دن مجھے اپنی ناراضگی اور اپنی آتش جہنم مجھ پر حرام قرار دے دے تجھے تیری مدد کا واسطہ اے فریادیوں کی فریاد سننے والے معروض